سب سے پہلے تو میں شکریہ ڈا کرتا ہوں آپ سب کا تھوڑا سا حجزی تھوڑا سا اموشنل ہو سکتا ہے کیونکہ بڑی خواہش ہوتی ہے ہر ینگسٹر کی اپنی نیشنل سائٹ سے کھیلنا اور میری لیے بڑی آنر کی بات تھی پاکستان کو رپیزینٹ کرنا ٹیسٹ اور منڈے فارمٹ میں پھر لیڈ کرنا پاکستان کو دونوں فارمٹ میں تو میری میں جتنا اللہ سے شکر ادا کروں وہ کام ہے کہ مجھے یہ موقع ملا لیکن ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے جس طرح آغاز ہوتا ہے تو ایک اچھے نوٹ پر میری کوشش ہے کہ ایک ایسا تائم میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے فیل کیا جو میرے دن اور میرے دماغ نے سمجھا کہ یہ رائٹ تائم ہے کہ میں انٹرنیشنل کی گئت میں اس میچ جو لاس میچ ہے میرا کل انشاءاللہ کل جو بھی ہو گئی لاس میچ کے لیے میں آبیلیبل ہوں پاکستان ٹیم کے لیے تو آہ 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 بڑی بڑی آنر کی بہت تھی کہ میں پاکستان کو ریزین کر 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 اور بڑی اچھی یادیں اچھے میمریز میری آہ پاکستان ٹیم کے ساتھ مابستہ ہیں میرے جتنے ساتھی پلیئرز نہیں ہیں میرے ساتھ جتنے کوچز نے کام کیا ہے میرے سارے آہ آہ کالیگز آہ بڑے آہ خوشی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے اچھے بنچ و پلیئرز آہ شاید ہی میں نے کہیں دیکھے ہوں اور آہ پاکستان کریٹ بورڈ کا شروع دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتنی عرصہ سپورٹ کیا مجھے سیلیکٹرز جنہوں نے مجھے سلیکٹ کیا یہاں پہلے سیلیکٹر کا بھی میں نام لیتا جنہوں محسین ازن خان صاحب جنہوں نے مجھے فرس ٹائم سلیکٹ کیا تھا بڑا پیار بھی انہوں نے بھی اور بڑا سپورٹ کیا پہلے کپتان شاید افری بھی آہ ٹائتھنگ کے ہر پلئر کی خواہش ہوتی ہے ٹیسٹ ایپیو کرنا تو ان کے ہاتھ سے مجھے ٹیسٹ کیا ملی ہمیشہ آج تک وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ میں کچھ ہی کروں گا کہ کچھ نام لے سکوں شاید کوئن میں سوڑیں اور اس لیے ایموشنز کی وجہ سے شاید تھوڑا سا مشکل ضرور ہو آہ نسوا بھائی اور لینس بھائی دونے کا میں آتھنگ بہت شکریہ رہا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا آہ 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 ہم اکثر بول جاتے ہیں لیکن میری خواہش ہوگی کہ ان کا نام میں ضرور منشن کروں میرے کلپ کے پریزیڈنٹ نواب منصور ریحات خان ان کا بہت شکر اگزار ہوں افضال بٹ صاحب سوت خان صاحب اختر متحض بٹ صاحب جب میں ایج گروپ میں کھیل رہا تھا تو آئی تھے ان کے بڑا سپورٹ کیا انہوں نے آج تک میں ان یادوں کو حساب لے کے چلتا ہوں جس طرح انہوں نے میری تدیر تربیت کی وہ آئی تھنک کہ بہت زیادہ دست تھی آج تک ان کی بتائیوی چیزیں میں کوشی کرتا ہوں کہ کنٹیریو رکھو اس کے علاوہ آئی تھنک کہ ڈومیسٹک لیول پر میرے جو ٹی میٹس رہے ہیں جو بہتے ٹف ٹائم میں میرے ساتھ رہے میرے کام آئے آہ وہ ان سب کا بہت شکریہ ان کا نام لینا سٹارٹ گروہ آہ کیونکہ میں انجری کا شکار رہا بیچھے چار پانچ سال تو سپیشل مینشن ٹو ڈاکٹر زیف آہ آہ ان جاوید موگل کہ بداؤٹ آہ آہ سپورٹ اور ان کی آہ جتنی انہوں نے مجھے نالج میری انجری کے بارے میں دیا آہ اگر مجھ شاید نہ دیتے تو میں اتنا کنٹینیو نہ کر سکتا اس کے بعد آل امپورٹنلیز جو فینز ہیں آہ بہت پیار ملا مجھے آہ آہ کرکٹ کی وجہ سے اور بڑی ویزنز کی وجہ سے آہ بہت شکر گزار ہوں آہ تمام فینز کا آہ ان سے درخواست ہے اسی طرح پاکستانگ کرکٹ کو اسی طرح ینگسٹرز کو سب کو سپورٹ کرتے رہیں آہ بیڈیا کا شکریہ جتنے لوگ آہ 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 ہے ان کے میڈیا کے بڑے امپورٹنلٹ رول ہوتا ہے تو ان کا بہت شکریہ آہ 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 رہی آہ هو ٹھو Carbon فیملی ہی سب سے بڑا آپ کے پیچھے سپورٹ ہوتی ہے آپ کے تو میرے بھائی سارے میرے بہن اس کے علاوہ میرے میرے وائف میرے بچے بڑا سیکریفائز کیا انہیں اس کے رئے کے لیے اور اب امید ہے کہ ان کو کافی ٹائم دے سکمی میں انشاء اللہ سب سے امپورٹلی میرے پیرنس میرے والد صاحب جنہوں نے شاید مجھے اتنا بلیم نہیں تھا جنہا جنہا ان کو تھا تو ان کا جتنا میں شکریہ ادا کر سکم کام میری والدہ اس دن میں انہی رہی تو ان کے سیکریفائز ان کی بہت مدب آمیسر تو سب کا بہت بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ بہت شکریہ ہمی چٹک کام چٹ کسی کو بھی بہت شکریہ اور جوی شکریہ جو یہ فکر سب سےک فکر جو شکریہ هم شکریہ مع ایک بہت شکریہ مجھے فمیamar مصور پر اور ہمارے کے لئے ہیں ہمارے کے لئے ہیں شکریہ شکریہ